مسلمانوں نے ایک بابری محجد کا زخم برداشت کر لیا آگے وہ ہرگز ہرگز کسی دوسری محجد کا زخم برداشت نہیں کریں گے کچھ ساکشے بتا رہے ہیں کہ صاحب وہ وہاں پر جو ہے سنسکرط میں مراتھی میں تلگو میں کنڑ میں دیواروں پر لکھا ہوا جو ہے وہ ملے ملے ہیں فلا تو جب چابی ان کے پاس ہے اتنے دنوں سے ان دیواروں پر آپ جو چاہے لکھواتے رہیے جو چاہے لکھتے رہیے تلگو میں لکھ لیجئے مراتھی میں سوال یہ ہے کہ کیا اورنگزیو کے دمانے میں وہاں مراتھی آ رہے تھے کیا پوجہ کرنے کے لیے اس طرح سے لکھا ہوا نا کسی دیوار پر یا کسی منارے پر یا کسی پتھر پر یہ ہرگز اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اس سے وہ مندر ہو گیا یا اس سے وہ مسجد ہو گئی یہ فراڈ ہے یہ کانسپرینسی ہے بہت بڑی اور یہ دیکھیں یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے آر ایس ایس کے کارے کرتا جو ہے نا وہ اس کانسپرینسی کا حصہ ہیں یہ ہرگز ہرگز قانون کا فیصلہ نہیں ہے قانون کے بلکل وپریت ہے بلکل خلاف ہے یہ اس ملک کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جہد جو ہے ایک قانون کو بلکل کچھلنے کا کام کر رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے عدالتوں میں دیکھیں سب سے پہلا ریاکشن تو میرا اس پر یہ ہے کہ یہ بلکل ایک غیر قانونی کام ہے جو عدالتوں میں کیا جا رہا ہے قانونی کار روائی کے نام پر یہ بلکل غیر قانونی کار روائی ہے چونکہ جب ملک میں قانون موجود ہے انیس سو اکیانوے کا دھارمی کستلوں کے سلسلے میں جو اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک واضح اکثریت کے ساتھ پاتھ کیا تھا پارلیمنٹ کے دونوں صدنوں میں اس میں بلکل صاف صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو اس ملک کے کسی بھی دھرم استل کی کسی بھی مذہبی عبادتگاہ کی جو بھی پوزیشن ہے وہ ایز ایٹیز رہے گی اس میں کوئی کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی اور اس پر کوئی کسی طرح کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تو جب ایک ایسا قانون پارلیمنٹ کا پاس کرا ہوا موجود ہے اس قانون کی موجودگی میں اگر عدالتیں جو ہے اس طرح کا تماشا جوڑتی ہیں کہ صاحب یہ سروے کر کے لاؤ وہ سروے کر کے لاؤ اور یہ خدا ہی کرو اور وہ دیکھو اور وہ بتاؤ اور یہ کرو تو یہ بالکل غیر قانونی بات ہے غیر قانونی کام ہے قانون کے خلاف ہے مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ اس ملک کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جد جو ہے ایک قانون کو بالکل کچلنے کا کام کر رہے ہیں عدالتوں میں اور ہمارا سپریم کورٹ بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا کہ جس طرح سے ایک ایک قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے جس طرح سے کر کے بابری محجید کو جیسے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بابری محجید کو انہوں نے شکار بنایا ہے ظلم کا یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ اسی طرح کر کے ہم گانوابی کو بھی کرنا ہے اسی طرح سے جو ہے ہم اپنے ہندو توا کا راگ علاپ کر کے یہ جو دہشت کی اور ظلم کی اور سرکاری دہشتگردی کی حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس طرح سے گویا ایک طرح سے ارسس نے ملک میں سمجھ لیا کہ قبضہ ہم نے کر لیا ہے اور اس دہشتگردی کو ہم قائم رکھیں برقرار رکھیں اس کے لیے جو ہے ہم اب یہ چلنے والا نہیں ہے نمبر ایک اگر چار سو سال پہلے کہیں کسی نے کچھ بنایا بھی بائی چانس بالفرض کہہ رہا ہوں میں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے اور تاریخ بتا رہی ہے صاف صاف بالکل کھول کر کے ٹھیک ہے اورنگزیب نے بنارس میں ایک وہ مندر ضرور توڑا تھا جس مندر کے پجاری کی جس مندر کے پجاری جو ہے وہاں کی عورتوں کا ریپ کرنے لگے تھے اور جب یہ شکایت جو ہے اورنگزیب کے پاس آئی تو اورنگزیب وہاں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھا اور پھر اس مندر کو توڑوا دیا اور اس پنڈیتوں کو ان کو جو بدماش تھے ان کو بھی سزائیں دلوائی اور جو ان کے ساتھ راجہ ملا ہوا تھا اس کو بھی سزائیں دلوائی بہرحال وہ ساری تاریخ موجود ہے اب دوسری بات یہ ہے یہ ساکشے جن کو ساکشے بتا رہے ہیں کہ صاحب وہ وہاں پر جو ہے سنسکرت میں مراتھی میں تلگو میں کنڑ میں دیواروں پر لکھا ہوا جو ہے وہ ملے ملے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پچاس سال سے تعلہ لگا ہوا ہے اور وہ تعلہ جو ہے وہ سرکاری کارندوں کے اس کے پاس ان کی چابی ہے سرکاری کارندوں کے ڈی ایم ایس ایس پی کے ان کے پاس یا جو ہے آسار اقدمہ والے ان کے پاس اس کی چابی ہے تو جب چابی ان کے پاس ہے اتنے دنوں سے ان دیواروں پر آپ جو چاہے لکھواتے رہیے جو چاہے لکھتے رہیے تلگو میں لکھ لیجئے سوال یہ ہے کہ کیا اورنگزیو کے دمانے میں مراتھے آ رہے تھے کیا پوجہ کرنے کے لئے کیا کنڑوں لوگ آ رہے تھے وہاں پر کرنے کے لئے کیا اتنے سادن تھے اس وقت ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آ جاتے تھے اور صاحب وہ چلے جاتے تھے یہ سارا تماشا ہے یہ سارا جھوٹ کا ایک پروپیگنڈا ہے یہ بکواس ہے یہ اس طرح سے بنا کر کے جو ہے کہ صاحب اس طرح سے ہم اس میں کچھ طرح سے وہ پیدا کریں کہ جیسے اس میں دیکھیں صاحب یہ بھی ایک نکلا یہ سارا ڈراما ہے یہ جھوٹ ہے بالکل اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ چونکہ پتھروں میں یا ستونوں میں یا دیواروں میں وہ اس طرح کے جو ہے وہ مورتیوں سی کے نشان نکلے ہیں یا مورتیوں سوال یہ ہے کہ آج سے چار سو سال پہلے تین سو سال پہلے پانچ سو سات پہلے ہزار سال پہلے یہ بھٹے تو تین ہیٹوں کہ جو آج ہیں کہ دنہ دن ہیٹیں بن رہی ہیں پک رہی ہیں نکل رہی ہیں آ رہی ہیں اب بنائی ہیں اس وقت تو بڑی مشکلوں سے کچھ تھوڑا بہت کہیں کہیں ہیٹ بنائی جاتی تھی اور وہ بھی کتنی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے کس طرح کی ہوتی تھی زیادہ تر اس وقت رواج یہی تھا کہ پتھروں کو تراش تراش کر کے لوگ جو ہے ان کو مکان بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے آپ کسی بھی قلعہ کو جا کے دیکھ لیجے کسی بھی محل کو جا کے دیکھ لیجے کسی بھی پرانے مندر کو جا کے دیکھ لیجے کسی بھی بڑی عبارت کو جا کر کے دیکھ لیجے سب میں مورتیاں لگی ہوئی عمارتیں ملیں گی یعنی عمارتوں میں دیواروں میں کھمبوں میں ستونوں میں وہ جو پتھر استعمال ہوئے وہ ان میں مورتیاں ملیں گی تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی نا کہ وہ مندروں کو توڑ کر کے جو ہے سارے محل اور وہ ساری عمارتیں بنائی گئی ہیں نہیں بلکل نہیں دیکھئے وجہ کیا ہے کہ ہر دور کا ایک وہ ہوتا ہے مزاج کہ اس دور میں کیا چاہیے آج یہ ایٹے جو ہے ویسی چل رہی ہیں اب سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پچاس سال ساٹھ سال سے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ لال ہیٹے بھٹے کی پکی ہوئی مٹی والی جن کو پکا کر کے جو ہے لال بنا لیا جاتا یہ چل رہی تھی نو انچ لمبی چار انچ چاوڑی دھائی انچ موٹی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راک یا سیمنٹ کے رنگ کی بڑی بڑی ہیٹے آ رہی ہیں اب وہ چل رہی ہیں تو ان پہ جو ہے اچھا ان ہیٹوں پہ بھی یہ جو بھٹے والی ہیٹے ہوتی ہیں ان پہ بھی جو ہندووں کا ایک دھارمک نشان ہوتا ہے شاستک کا وہ بہت سی ہیٹوں پہ بنا ہوا ہوتا ہے تو کل کو کہیں پہ اوم کا بنا ہوا ہوتا ہے کہیں پہ کسی مورتی کا بھی چکے فریم میں جیسا بھی ڈال دیں گے اب وہ بنا ہوا تو کیا کل کو اگر وہ کہیں لگی ہوئی اور وہ نکلیں گی تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ مندر کی ہیٹے لگی ہوئی ہیں یہ مندر توڑ کے بنایا گیا تھا تو یہ ایسا ہی بڑا فروڈ ہے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی دیوار میں کسی پتھر میں یا کسی ستون میں کہیں بھی کوئی مورتیاں والا پتھر استعمال ہوا ہوا ہے ہرگز اس کا موچہ دوسری چیز جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی مکانات پرانے ٹوٹتے ہیں یا وہ سب ملبا ان کا نکالا جاتا ہے دوسری جگہ لا کر کے اس میں سے لوگ پرانی ایٹے بیچ لیتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں پرانے سریعہ بھی استعمال کر لیتے ہیں پرانے پتھر بھی بکھتے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں عمارت میں تو اگر اس طرح کی ملبے پرانی عمارتوں کے اٹھا کر کے اس وقت وہ لالا کر کے استعمال کر کے چونکہ اتنے آسانی سے اس وقت جو ہے تیار نہیں کر سکتے تھے نہ اتنے وسائل تھے ریسورس نہیں تھے اتنے تو کم ریسورس اس میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پرانی عمارت کہیں سے گر گئی ہے ٹوٹ گئی ہے تو کہیں دوسری جگہ سو کوس پہ لے جا کر کے بھی اس کا جو ہے وہ پتھر اور وہ سب استعمال کیا جاتا تھا اونٹوں پہ ہاتھیوں پہ گھوڑوں پہ خچروں پہ لاد لاد کے اس کو گھسٹ کے لے جاتے تھے یہ فراڈ ہے یہ کونسپرینسی ہے بہت بڑی اور یہ دیکھی یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے رسس کے کارے کرتا جو ہے نا وہ اس کونسپرینسی کا حصہ ہیں چاہے وہ ڈشٹک جج میں وہ ڈشٹک کوٹ میں ہو چاہے وہ مجسٹریٹ کی کوٹ میں ہو یہ اس طرح کے کوٹ میں جو رسس کے کارے کرتا بیٹھ گئے ہیں نا ججوں کی شورت میں بلا کر کے انہوں نے بیٹھا دیئے ہیں یہ سارے اس کونسپرینسی کا حصہ ہیں یہ ہرگز ہرگز قانون کا فیصلہ نہیں ہے قانون کے بلکل وپریت ہے بلکل خلاف ہے یہ بلکل اُلٹا ہے بھئی انیس سو ایک انوہ کا قانون موجود ہے اس کو خلاف اس کے ہوتے ہوئے آپ جو اُلٹے کیوں آئی ہے یہ ریپورٹ میں سوال میرا یہی تو ہے کس کے اوڈر پہ آئی ہے کون ہوتا ہے وہ جب ایک قانون جب یہ کہہ رہا ہے کی کرائے گی لیک نہیں ہوئی وہ دونوں پارٹیوں کو دی گئی ہے وہ ریپورٹ وہ دونوں پارٹیوں کو مسلمان پکش کو بھی اور ہندو پکش کو بھی دی گئی ہے یہ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ اس پہ ماحول بنے الیکشن کا دوہزار چوبیس کا اور یہ ڈراما جو اچھی طرح سے ہو اسی لیے وہ دی گئی اور اس سے پہلے یہ سروے اروے کی جو ریپورٹ کا آدیش دیئے گئے تھے یہ بھی اسی لیے دی گئے تھے یہ اصل میں میں نے کہا نہ کہ یہ آر ایس ایس کے کارکرتہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہ آر ایس ایس کا کام کر رہے ہیں وہ قانون کا کام نہیں کر رہے ہیں معاف کیجئے گا بلکہ قانون کو روند رہے ہیں قانون کے خلاف کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ انیس سو اکیانوے کا قانون جب یہ صاف صاف کہتا ہے کہ کسی بھی عبادت کے معاملے میں کوئی دعویٰ کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا پھر یہ عدالت چھوٹ بھئیوں کی کون ہوتی ہیں کہ صاحب وہ ایک زلہ یا زلہ عدالت یا ایک چھوٹی عدالت اس میں بیٹھ کر کے وہ اس طرح کے اعتراضات قبول کیا جا رہے ہیں اور اس پر فیصلے دیا جا رہے ہیں اور تماشاں بڑا یہ ہے کہ اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ایکشن نہیں لے رہا اس پر پابندی نہیں لگا رہا بلکہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ بھی دھیرے دھیرے جو ہے کہ آدھا تھی تر آدھا بھٹیر بنا کر کے آدھا منا کر دیا آدھا ہاں کر لیا وہ بھی اس کو ماننے ساتھ دیتے جا رہے ہیں چطورگڑ کے لئے کی بات کر رہتا ہے اب میں ایک دوسری بات کہتا ہوں کہ جیسے عرفان حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کسی ایک اس میں موجود ہے وہ شاکش پوری طرح سے وہاں چطورگڑ میں ایک منارہ ہے بہت بڑا اس پہ جو ہے رانہ جو راجہ تھا اس نے سب چھو پر اس پہ اللہ اللہ بھی لکھوا رکھا ہے تو کیا اللہ اللہ لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے جیسے آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں مراتھی میں تلگو میں اس میں سنسکرت میں اس کا نام اور اس کا نام اور یہ سب وہ لکھا ہوا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے تو اگر وہ سب لکھا ہوا ہے اور ہم اسے مان لیں تو سوال یہ ہے کہ بھئی تو کیا وہ منارہ بھی مسجد کا منارہ کہہ دوگے اس کو وہ تو نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد کا منارہ نہیں ہے لیکن اس پہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ اللہ بھی عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے لکھا ہوا نہ کسی دیوار پر یا کسی منارے پر یا کسی پتھر پر یہ ہرگز اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اس سے وہ مندر ہو گیا ساڑھے تین سو چار سو سال پہلے جس طرح سے اس ملک میں ہندو مسلمان ایک جھٹا سے رہتے آئے ہیں اصل میں انگریزوں نے اس ایکتہ میں جو ہے سیندھ لگائی اور اس میں دراد ڈالی بڑی حد تک یہ رسس جو ہے انہی کی ناجائز اولاد ہے یہ بی جے پی رسس کی ناجائز اولاد ہے یہ سارے وہی دھندہ کر رہے ہیں کہ ملک میں نفرت پھیلاؤ ملک میں آپس میں دشمنی لگاؤ اور راج کرو یہ سارا اس کا کھیل ہو رہا ہے اس لئے لیکن ایک آخری بات اور میں آپ کو بتا دوں اگر کچھ لوگوں کے دماغ میں جو ستہ دھاری لوگ ہیں یا رسس کے جو لوگ ہیں رسس کے جو کرتا دھرتا ہے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں انہیں بالکل اپنا دماغ صاف کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں نے ایک بابری محجد کا زخم برداشت کر لیا آگے وہ ہرگز ہرگز کسی دوسری محجد کا زخم برداشت نہیں کریں گے کسی محجد کو بابری محجد نہیں بننے دیں گے یہ بات بالکل کلیر نوٹ کر کے رکھ لینی چاہیے اور یہ بابری محجد کا زخم بھی اس لئے برداشت کر لیا کہ چونکہ ساری مسلم قیادت نے ایک بار نہیں ہزار بار یہ بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کے تسلیم کر لیں گے اور چونکہ امید نہیں یقین تھا اس بات کا کہ حقائق ملکیت کے تمام ڈاکومنٹس دستاویزات شواہد دلائل کی موجودگی میں کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج بے ایمانی کا فیصلہ نہیں کر سکے گا لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ سارے ساکشے مسلمانوں کے حق میں تسلیم کرنے کے باوجود مسجد کی حق میں تسلیم کرنے کے باوجود ایک ظلم کا ریکارڈ قائم کیا گیا کہ مسجد کی زمین مندر بنانے کے لئے دے دی گئی جو رام کا مندر نہیں بلکہ دشمنی کا مندر بنایا جا رہا اس ملک میں اور جس کے ذریعے اس ملک میں مستقل طور پر آج بھی پوری طرح سے ہندو مسلمانوں کے بیچ دشمنی اور نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا سارا بکا ہوا ان کے ہاتھ نفرت کے پجاریوں کے نفرت کے سوداغروں کے ہاتھ تو وہ نفرت پھیلا رہے ہیں یک طرفہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں سچ کو سامنے کوئی آنے نہیں دیتا سچ کو کوئی ٹی وی والا کوئی بیان نہیں کرتا آپ کے جیسے یا اور دوسرے جو یوٹیوبر ہیں وہ کسی حطلق اگر بچارے صحیح بات کو کہہ دیتے ہیں اس لیے تھوڑا بہت سچ جو ہے وہ پبلک کے سامنے چلا بھی جا رہا ہے ورنہ یہاں تو پوری طرح سے سرکار نے جو ہے قانون کو بالکل روند کے رکھ دیا ہے پچھلے دس سال سے نہ قانون کی مریادہ بچی ہے نہ قانون کا راج بچا ہے نہ سمویدھان بچا ہے نہ سمویدھان کا راج بچا ہے نہ سمویدھان کی بالا دستی بچی ہے نہ سپریم کورٹ اور دوسری کورٹ میں جو ہے کہیں انصاف بچا ہوا ہے بلکہ ظلم کا راج ہے چاروں طرف کو اس لیے جو ہے بہت کلیر لی ہے اب اس ملک کے ہندووں کو بھی جو انصاف پسند ہے انصاف پسند جو لوگ ہیں ہندووں ہوں مسلمانوں سکھوں عیسائی ہوں جو بھی کسی بھی کمیونٹی کے رہے ہوں ان سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اس ظلم اور اتیچار اور بیمانی اور اس اراجکتہ کے خلاف یہ جس کی لاتھی اس کی بھینس حکومت جو کر رہی ہے اور یہ سرکاری دہشتگردی کا جو کھیل ہو رہا ہے اس دہشتگردی کے کھیل کو بند کر کے اس ملک کو بچانا ہوگا ورنہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے انہوں نے مسجدیں توڑی انہوں نے مندیر بھی توڑے جیسے بنارس میں مندیر توڑے مسجدیں توڑی یہ اسی طرح سے اس ملک کو توڑنے کے بلکل آخری اس پہ جا رہے ہیں اس پوزیشن سے اس ملک کو بچانا پڑے گا